اچھا خاصا انسان برباد ہو جاتا ہے اسی لیے ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گدہے پر سوار تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاذ اے معاذ جو بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس پر جہنم حرام ہے تو صحابی رسول نے جب یہ حدیث سنی کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیاری بات کیا میں لوگوں کو بتا نہ دوں لوگوں کو اس حدیث کے بانے میں خبر نہ کر دوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نہیں تو خبر نہ کر ورنہ لوگ اسی پر بروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے عمل کریں گے ہی نہیں صحابی رسول کا جب انتقال ہونے لگا معاذ ابن جبل کا کہتے ہیں اگر مجھے علم چھپانے کے بنا پر عذاب کا خدشہ نہ ہوتا اس بات کو میں بتاتا ہی نہیں اس بات کو میں نے بتایا اس لیے کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے جو بندہ اللہ کے علم کو چھپائے گا جو بندہ اللہ کی کتاب کے اندر جو باتیں ہیں جو قرآن کے اندر ہیں جو حدیث مبارکہ کے اندر ہیں اس کو چھپا لے گا نہیں بتائے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی طرف سے اسی طریقے سے فرشتوں کی طرف سے اس پر لانت ہوگی یہ تو دنیاوی بات ہے جب وہ آخرت میں جائے گا اس کو آگ کا لگام پہنایا جائے گا کہتے ہیں کہ وہ آیت کریمہ میرے سامنے آگئی سورة البقرہ کی ورنہ میں اس حدیث کو نہ بتاتا میں نے لوگوں کو جب بتانے کے بارے میں اندر بھی سے کہا تو اللہ نے کہا مت بتاؤ لوگ اس پر بھروسہ کر لیں گے اور اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے عمل کرنا بند کر دیں گے